اعوذ باللہ امید شدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی ٹیچر محر نسا آج کے نئے آن لائن لیکچر کے ساتھ تو جناب جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہم اردو کے لیکچر کا ہی کام کریں گے اردو کے لیکچر میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یاد رکھی گا تاریخ کیا ہے آج کی ہماری تاریخ ہے 22 دسمبر 2020 اور دن ہے منگل کا ٹھیک ہے ہم نے کام کرنا ہے اردو کی ور بک پہ ٹھیک ہے اور اردو کی ور بک پہ کیا جماعت کا کام کریں گے ہم جماعت کا کام کریں گے اردو کی ور بک کا صفحہ نمبر 30 اور 31 یعنی 30 and 31 ٹھیک ہے یہ ہمارا جماعت کا کام ہے اور ہمارا گھر کا کام کیا ہے ور بک کا صفحہ نمبر 24 جس پہ موجود تفیم میرا سکول آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو صفحہ نمبر 30 پہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے تاریخ منشن کریں گے تاریخ لکھیں گے جو کہ ہے 22 چھوٹی سی لائن لگائیں گے دسمبر 20 اور دن ہے منگل ٹھیک ہے جماعت کا کام تو پہلے سے لکھا ہوئے ہیں آپ کو یاد ہے آپ نے ایک نظر بڑی تھی خرگوش اس سے متعلق ہم نے آج کا کام کرنے لگے ہیں کیا ہے کام الفاظ کو درست معنی سے ملائیے آپ کے رائٹ سیٹ پر الفاظ دیئے ہیں اور آپ کے لیف سیٹ پر ان کے معنی دیئے ہیں ان کے معنی اوپر نیچے لکھے ہیں آپ نے الفاظ کے مطابق ان کے معنیوں سے ملانا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ سکیل کی ذریعے ملائیں گے ان کو میچ کریں گے ٹھیک ہے سات الفاظ دیئے ہیں اور سات ہی ان کے معنی دیئے ہیں یعنی سیون ورڈز اور ان کے سیون میننگ دیئے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا لفظ ہے جھاڑی جھاڑی چھوٹا اور کانٹے دار درخت ٹھیک ہے آپ نے جھاڑی کو چھوٹا اور کانٹے دار درخت کے ساتھ ملانا ہے میچ کرنا ہے ٹھیک ہے نمبر دو ہے دم پھول جائے دم پھول جائے سانس پھول جائے ٹھیک ہے نمبر تین ہے پیر پاؤں نمبر چار ہے اگلے آگے والے نمبر پانچ ہے پچھلے پیچھے والے نمبر چھے ہے پتہ کھڑکنا ہلکی سی آواز نمبر ساتھ ہے زرکندے چھلانگے یا کودنا ٹھیک ہے یہ آپ کے الفاظ ہیں اور ان کے معنی کے ساتھ آپ نے ان کو میچ کرنا ہے ٹھیک ہے آگے آپ نے کیا کرنا ہے اسی صفحے پہ موجود الفاظ کے حروف بنانے ہیں کیا کرنا ہے الفاظ کے حروف بنانے ہیں آپ کو پانچ الفاظ یہ میں ہیں پہلا لفظ ہے ہسی کھڑکتا سمجھتا زرکندے اور پیچھے ٹھیک ہے پہلا لفظ کیا ہے ہسی سارے آپ جیسے کہ جانتے ہیں شروع کے پہلے جتنے بھی حروف ہیں وہ چھوٹی اشکال میں آتے ہیں لیکن جو آخری حرف ہوتا ہے وہ اپنی مکمل شکل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو آپس میں الفاظ جڑے بھی ہوتے ہیں ان میں پلس کا سائن آتا ہے اور جو الفاظ آپس میں جڑے بھی نہیں ہوتے ان میں مائنس کا نشان آتا ہے جیسے کہ ہسی میں ہے کی چھوٹی شکل پلس نون کی چھوٹی شکل پلس سین کی چھوٹی شکل اور پلس چھوٹیے لکھیں گے ٹھیک ہے نمبر دو پہ آپ کیا کریں گے کھڑکتا ہے ٹھیک ہے بھاری الفاظ جو ہیں بھاری الفاظ کے حروف کو توڑا نہیں کرتے ٹھیک ہے بھاری الفاظ کے حروف کو توڑا نہیں کرتے انہیں ایسی لکھا کرتے ہیں جیسے کھ ہے اس میں کھ جو ہے یہ بھاری الفاظ کا ہے اور پلس کیا ہے اس میں اڑے ہے ٹھیک ہے مائنس کا پلس تے کی چھوٹی شکل اور پلس ٹھیک ہے نیکس ورڈ ہے سمجھتا نمبر فور پہ زرکندے زے مائنس کھاپ کی چھوٹی شکل پلس زال یہ زال ہے میں نے آپ کو بتایا تھا شرارٹی نو میں دال ڈال زال جو ہے جب کسی حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ رے اڑے زے یہ کی جیسے ہو جاتے ہیں جبکہ رے اڑے زے جب کسی حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ سلائٹ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے کھڑکتا میں دیکھا ٹھیک ہے نمبر پانس پہ ہے پیچھے پیچھے یہ آپ صفحہ نمبر تیس پہ موجود الفاظ کو درست معینے سے ملائے کیا پھر اس کے بعد الفاظ کے حروف بنائے کیا اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر تیس اکتیس پر صفحہ نمبر اکتیس پر صفحہ نمبر اکتیس پر بھی سب سے پہلے ہم تاریخ منچن کریں گے جو کہ ہے پائیس دسمبر دو ہزار بیس جن ہے ہمارا منگل کا ٹھیک ہے اس میں موجود کیا کرنا ہے وہی نظم جو آپ نے پڑھی تھی اپنی کاروان اردو میں خرگوش اس سے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں ٹھیک ہے عبارت میرے ساتھ پڑھئے سوالات کے جوابات لکھئے سوال نمبر ایک ہے یہ نظم کس کے بارے میں جی آپ کو پتہ ہے آپ نے نظم پڑھی تھی کس کے بارے میں تھی یہ نظم خرگوش کے بارے میں ہے سوال نمبر دو ہے خرگوش کا قد کیسا ہے کیسا ہوتا ہے خرگوش کا قد کیسا ہوتا ہے خرگوش کا قد چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا سینی مل ہے سوال نمبر تین ہے خرگوش کے کان کیسے ہوتے ہیں خرگوش کے کان لمبے لمبے ہوتے ہیں سوال نمبر چار ہے خرگوش کے پاؤں کیسے ہوتے ہیں آگے آگے چھوٹے اگلے چھوٹے اور پچھلے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے خرگوش بہادر جانور ہے یا درپوک جانور ہے جی یہ بھی آپ کو سوال کا جواب آتا ہے اسی سوال میں اس کا جواب بھی موجود ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ نیٹ رائٹنگ میں کام کرنا ہے صفحہ نمبر چوبیز جو آپ نے ہوم وقت میں کرنا ہے اس پہ بھی موجود سب سے پہلے آپ نے تاریخ لکھنے ہیں جو کہ ہے 22 اسمبر 2020 اور دن ہے منگل کا کیا کرنا ہے اس پہ اس پہ آپ نے تفہیم کرنی ہے تفہیم ہے میرا سکول ایسے یہ تفہیم والے کام آپ سکول میں بھی کر چکے ہیں جب آپ آیا کرتے تھے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے آپ کو ایک پیراگراف دیا ہے اس کو غور سے پڑنا ہے اسی میں آپ کے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے ان کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں ٹھیک ہے تفہیم کیا ہے میرے سکول کا نام جن آفیسر سکول ہے میرا سکول بہت اچھا ہے میرے سکول میں 28 کمرے ہیں ایک سہن بھی ہے بریک ٹائم ہم سہن میں کھیلتے بھی ہیں میں سکول بہت شوق سے جاتی ہوں یا جاتا ہوں نیچے آپ کو تین سوالات دیئے ہیں پہلے عبارت کیا دیئے ہیں سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک ہے آپ کے سکول کا کیا نام ہے سوال نمبر دو ہے آپ کے سکول میں کتنے کمرے ہیں سوال نمبر تین ہے بریک ٹائم میں آپ کہاں کھیلتے ہیں یہ آپ کو پیراگراف جیسے میں آپ کو پڑھ کے سنایا تھا اب آپ کو کرنا آسان ہو جائے گا ان سوالات کے جوابات دینے آسان ہو جائیں گے ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا نیکس لیکچن میں ملیں گے اللہ حافظ